اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے ہاں بھئی بہت بہت دنوں بعد میں ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ ادھر میں بہت زیادہ بزی تھی ہم لوگوں نے ایک ٹرپ بھی کیا ہائدر آباد کا تو انشاءاللہ اس کا ولوگ بھی جلدہ جلد آ جائے گا اور تمیل نادو میں آج کل آیا ہوا ہے توفان فینگل تو اس کی وجہ سے بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو ادھر بھی میں بزی رہتی ہوں تو فیل حال تو میں یہ جھٹ پٹ سی ریسپی بنا کے شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی دلیشیس ہے بلکل دیسی ہے کچھ خاص مسائل اس میں پڑتے نہیں ہے لیکن بنتی بہت اچھی ہے بہت ہی چھٹ پٹی تو چلیے شروعات کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لے لی ہے یہاں پہ قریب پان کلو مچھلی لی ہے اور اس کو میں نے وائٹ وینگر سے اچھے سے مطلب اس کو آدھا چمچ اس میں ڈالا اور اس کو رکھ دیا تھوڑی دیر کے لیے پاندھا بیس منٹ کے لیے پھر واش کر لیا تو ساری میک نکل جاتی ہے یہ دیکھئے بس اتنا سا میں نے اس میں وائٹ وینگر ڈالا تھا اور اس کو ملا دیا اس کو اچھے سے اس میں ملا دیا اور اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دیا اور یہاں پہ میں نے لے لیے تھے آدھی کٹوری چاول جن کو دھل کے میں نے بھگو دیا ہے پاندھا بیس منٹ کے لیے بھگو دیں گے تو سفیشنٹ ہے پھر یہاں آدھا بنچ قریب ہرہ دھنیا یہ چھے سے ساتھ ہری مرچیں اور اگر آپ اور تیکھا کھاتے ہیں تو آپ اور ہری مرچیں لے سکتے ہیں اور تھوڑے سے پندھا بیس جوے لہسن کے تو یہ ہے ہمارا ٹوٹل مسالہ اور اس کے بعد کچھ مسالے اور جائیں گے تو بس پہلے تو انہیں کو ہمیں پیس لینا ہے اس کو ڈالنا ہے ہمیں ایک مکسی جار میں اور اس کے بعد اس میں ہمیں لینا ہے آدھا چمچ زیرہ اور تھوڑی سی مطلب دس بارہ کالی مرچیں اور اس کے بعد آدھا چمچ ہی یہ پھیل جاتی ہے نا رائی تو آپ کو لگ رہا ہوا زیادہ سرسو نہیں آدھا چمچ ہی سرسو تھی تو اتنی ہی ڈالی ہے اور پھر جو چاول بھگو کے رکھے تھے اس کو بھی سپین ڈال دیا ہے پھر یہ آدھا چمچ میں نے لیا ہے کھٹائی پاوڈر اور اسی ٹائم میں میں اس میں نمک بھی ایڈ کر دوں گی تو جتنا بھی آپ نمک یوز کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ کا جو بھی ٹیسٹ ہے اسی سے آپ سے نمک لے لیجے پھر اس کو اچھے سے پیس لیجے اور پانی کا یوز کم سے کم کریے گا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ ہماری دھولی ہوئی مچھلی تیار رکھی ہے اب ہم اس میں جو بھی ہم نے مسالہ پیسا ہے وہ اچھے سے لگا دیں گے ایک ایک مچھلی پہ اچھے سے سپریٹ کریں گے اچھے سے لگا دیں گے یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہم نے کوٹ کر دیا یہاں مسالے کو اب ہم کو اس کو میرینیٹ نہیں کرنا ہے بس اس کو ایسی رکھ دیجئے یہاں پہ ایک گڑائی چڑھائی ہے یا کوئی بھی برطن پین وغیرہ اس میں ڈال دیجئے سرسو کا تیل اور اس کو اچھے سے گرم ہونے دیجئے یہ دیکھیں ایک دم دھواں دھار گرم ہونے دیجئے اور اس کے بعد تیز آنچ پہ ہی مچھلیوں کو اس میں ڈال دیجئے جب آپ تیز آنچ پہ ڈالیں گے تو ایک اچھی سی کوٹنگ بن جائے گی جو بہت ہی کرسپی ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کو دو منٹ ایک طرف پکائیے پھر پلٹ کے دو منٹ دوسری طرف پکا لیجئے تو مچھلیاں تو بہت جلد ہی گل جاتی ہیں ان کو پکانے میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے بس اس وقت آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ کی اوپر کی کوٹنگ ہے وہ زیادہ جلے نہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جل رہی ہے تو آج کو تھوڑا سا سلو کر دیجئے ایسے ہی آپ اس کو تل سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنی کرسپ لگ رہی ہے اور یقین مانئے یہ اتنی ٹیسٹی اتنی ٹیسٹی لگتی ہیں نیمبو نیچوڑ کے کھائیے مزا جاتا ہے پھر یہ نا یہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں چوریٹھا لگا کے مچھلی کو فرائی کرنا ہے اسی طریقے سے ہم لوگ کٹھل بھی فرائی کرتے ہیں تو یہ پورا مسالہ جو کہلاتا ہے چوریٹھا اس کو کہتے ہیں آپ لوگ کے لینگویج میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں تو یہ بلکل دیسی سٹائل ہے مچھلی فرائی کرنے کا تو ضرور اس کو ٹرائی کریے گا اور ضرور لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا میرے چینل کو ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اللہ حافظ